ریاستے کی کرتے ہیں ریاستے سے ایک بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے کہ چیف ایجوکیشن آفیس ریاستے کی جانب سے ایک حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے جہاں پر اسکولوں میں صحافیوں کے داخلے پر پابندی آئید کر دی گئی ہیں آپ کو بتاتے چلے کہ اس وقت جو بڑی خبر ریاستے سے آ رہی ہے چیف ایجوکیشن آفیس ریاستے کی جانب سے ایک حکم نامہ جاری ہوا ہے جہاں سکولوں کے اندر صحافیوں پر پابندی آئید کر دی گئی ہیں اس سلسلے میں چیپ ایڈوکیشن آفیسر کی جانب سے جو زلہ کے اندر سکول ہے ان کے ہیڈز یا پرنس پولز ان کو یہ حکم نامہ بازہ پتہ طور پر جاری کر دیا گیا ہے ان کے حوالے سے انہوں نے ہدایہ دی گئی ہے کہ وداوٹ پرمیشن کسی بھی صحافی کو سکول کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور اس سلسلے میں یہ بھی کھا گیا ہے کہ اس حکم نامے میں کہ کسی بھی کوئی بھی سکولی بچہ جو ہوگا یا سکول ٹیچر ہوگا وہ صحافیوں کو سکول یا کسی چیز کے بارے میں کوئی جانکاری نہ دے جبکہ ان کے پاس کوئی حکم نامہ یا کوئی پرمیشن اجازت جب تک ان کے پاس کوئی پرمیشن نہیں ہوگا جب تک ان کے پاس کوئی اجازت نہیں ہوگی تب تک سکول کے اندر انہیں اجازت داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی چیف ایڈکیشن آفیس ریاستی کی جانب سے یہ حکم نامہ جاری ہوا ہے اور سبھی پرنسپلز اور ایڈمارشٹرز کو جہاں جو ہیڈ آف انچوشن ہیں ان کو یہ ہدایت دی گئی ہیں کہ کسی بھی صحافی کو پرمیشن کے بغیر اجازت کے بغیر سکول کے اندر ادارے کے اندر اجازت نہ دی جائے گی اور اگر کوئی خلاف فرضی کرتا ہے تو ان کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے گی یہ چیف ایڈکیشن آفیسر ریاستی کی جانب سے ایک حکم نامہ جاری ہوا ہے چلیے بڑھتے آنگے بعد ذرا اب سرنگر جمعہ قومی شہرہ کی کرتے ہیں جو سرنگر جمعہ قومی شہرہ ہے آج رات دس بجے سے لے کر صبح چھے بجے تک سرنگر جمعہ قومی شہرہ پر گاڑیوں کی ٹریفک جو آمد رفت ہے اسے بند کرنے کے حوالے سے ایک حکم نامہ جاری ہوا ہے کیونکہ شہرہ پر ضروری مرمت کا کام ہونے والا ہے اس سلسلے میں آج رات دس بجے سے لے کر صبح چھے بجے تک سرنگر جمعہ قومی شہرہ پر ٹریفک کو چلنے کی اجازت نہیں ہوگی حکام کی جانب سے کھا گیا ہے کہ شہرہ پر ضروری مرمت کا کام ہوگا اور اس سلسلے میں ایک ہدایت ایک حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے اگر کوئی سفر کرنا چاہتا ہے تو وہ پہلے ٹریفک کنٹرول روم سے رابطہ کریں کیونکہ آج رات دس بجے سے لے کر صبح چھے بجے تک سرنگر جمعہ قومی شہرہ پر ٹریفک کی آواج جاہی بند رہے گی اس سلسلے میں بعض اپتہ طور پر ایک حکم نامہ جاری ہوا ہے اور کہا گیا ہے کہ سرنگر جمعہ قومی شہرہ پر ضروری مرمت کا کام شروع ہوگا مختلف مقامات پر سرنگر جمعہ بانہ حال سے رامبن کے مقام پر مختلف مقامات پر جو شہرہ ہے وہاں پر ضروری کام ہوگا مرمت کا کام ہوگا اس سلسلے میں آج رات دس بجے سے لے کر صبح چھے بجے تک ٹریفک کی آواج جاہی بند رہے گی بڑھتے آنگے بات اب بانہ حال کی کرتے ہیں بانہ حال کے گجرناڈ لامبر علاقے کے لوگوں نے انتظامیہ اور محکم پی ڈبلیو ڈی کے خلاف نرازگی کا اظہار کرتے ہوئے آج احتجاج کیا ہے لوگوں کا کہنا ہے احتجاج لوگوں کا کہنا ہے کہ علاقے میں جو کام چل رہا ہے روڈ کٹنگ ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے ان کی رہائشی مکانوں کو نقصان پہنچا ہے جس کی وجہ سے انہیں مشکلات پیش آ رہی یہ گجرناڈ لامبر علاقہ ہے بانہ حال کا جہاں پر لوگوں نے پی ڈبلیو ڈی اور انتظامی کے خلاف احتجاج کیا اور ان کا کہنا ہے کہ سڑک کی کٹنگ کے دوران ان کی رہائشی مکانات کو نقصان پہنچا ہے اور محکمہ ڈیڑھ کلومیٹر سڑک کو مکمل کرنے میں ابھی تک ناکام رہا ہے جبکہ علاقے کے جو رہائش پرزیر لوگ ہیں انہیں مشکلات پیش آ رہے ہیں انہیں کہا کہ پی ڈبلیو ڈی بانہ حال کی لاپروائی کے بائیس گزستہ دو سالوں سے ایک کلومیٹر تک کی کٹنگ مکمل نہ ہو پائی اور جو بھی کٹنگ ہوئی ہے اس کی وجہ سے جو رہائشی مکان ہیں ان کی رہائشی مکانوں کی دیواروں میں شگاہ پڑ گئے ہیں جس کی وجہ سے اب کئی مکانوں کو نقصان بھی ہوا ہے اور کئی مکان جو ہے وہ بھی اب ان کا بھی نقصان ہونے والا کیونکہ جو مکان کی دیواریں ہیں ان میں شگاہ پڑ گئے ہیں جو کٹنگ کی جا رہی ہیں روڈ کی کٹنگ کی جا رہی ہیں اس کی وجہ سے انہیں رہائشی مکانوں کو نقصان پہنچا ہے اور کبھی بھی انہیں گرنے کا خطرہ لاحق ہے یہ احتجاجی لوگوں کا کہنا ہے نکال کے ہمارے ہاں ہماری آواز سنیں ا maximalے میں ہیں کہ ہمارا مکان کا مسئلہ کی روڈ انہوں نے پر پچھلی سال پھروری میں یہاں کٹائی کی سر پوری کٹائی کر کے ایک سوا کلومیٹر کی کٹائی کر کر کے چھوڑ دی اس کے بعد یہ مکان ہمارا دمیج میں آگیا سرے ہم ہر بار ان کے پاس کے ڈپارمنٹ کے پاس کی جناب اس کو دیواریں لگاؤ گی ہمارے مکان بچ میں ہماری کسی نے نہیں سنی مجھے سر وہی بکرالوں کے ساتھ نیشنل کانگریس کے دور میں ہوتا تھا آج بیاج بھائی کہتی ہے کہ ہم گجر بکرالوں کو ایسے کرتے ہیں مجھے کچھ نظر نہیں ہماری کوئی نہیں سنتا ہم ڈی صاحب سے رکسٹ کرتے ہیں گورنر صاحب سے رکسٹ کرتے ہیں کہ ہمارا یہ بات سنیں اے ڈی صاحب یہاں آیا وہ بولتا ہے کہ روڈ سے پچیس میٹر دور مکان ہے میں نے سوچا یہ میرے روڈ پہ ہے سر یہ سو سال کی دیوار بنی تھی آج تک یہ نہ نکلی مگر آج یہ ہے اس سے نکلی کہ جہاں نیچے سے انہوں نے روڈ کی کٹائی کر کے چھوڑ دی تو زمین نیچے سے کھسکی بارشیں پڑی اور یہ مکان ڈمیج آگے ایک مکان نہیں ہے سر یہ تین مکان ڈمیج میں ہے ایک تو یہ بالکل ٹوٹل آس ہو رہا ہے سر پرلی سائل اور دوسرا ہے محمد شریف کا وہ بھی ڈمیج ہے اس کو درادیں پڑی اس سائل نیسار کا مکان ہے ڈبل سٹوری اس میں بھی درادیں پڑی اب آپ کی رکسٹ کیا ہے میری رکسٹ یہ ہے گورنر صاحب سے ڈی سی صاحب سے کی میک میں کو بولتا ہے اور وہ آکے ہمارا اس کا مکانوں کا محافظہ بنائیں اور یہ روڈ کی جو دیواریں پینڈنگ پڑی ہیں اگر نہیں کرنا ہے کام تو اس کے بارے میں ہمیں بتائیں کیا کرنا ہے بول رہا ہوں ہمارا مکان ڈمیج میں آگیا یہ روڈ کی وجہ سے کٹنگ کی انہوں نے بہت پہلے بعد میں ایسے ہی چھوڑ دیا تو اس کو اندر بھی بہت دراریں پڑ گئی بہت نقصان ہے اس کو اب آپ کیا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں سر یہ ہمیں کھڑا معافظہ ملے انصاف ملے اور کیا ایس ڈیم صاحب کے پاس بھی گیا تھا اچھا ایس ڈیم نے کہا آپ نے پہلے روڈ نہیں دینا چاہیے تھا پہلے جس ٹائم روڈ کے بارے میں گئے تو وہ ذمہ بولا کہ روڈ کو جانے دو کل پرس ہو گیا تو اس میں بولا کہ روڈ کو نہیں جانے دینا تھا اگر نقصان ہو رہا ہے آپ کو ہم اس کو پشنے کر سکتے ہیں ڈیپٹی کپیشان رامپل سے لیکٹریل گوورنر سے یہ پہلے سر ہم بے گار ہو گئے سر گھر مل جائے ہمیں اور کی وجہ سے آگے روڈ نہیں خود کے رکھا تھا تو دیواریں لگائی نہیں تھی ساری زمین نکل گئی یہ دیوار بھی نکل گئی اندر سے بھی درارے پڑ گئی میں نے بہت درخواد دیا آگے پیشے سب کو لیکن کوئی موقع پہ آیا بارش میں بھی کوئی موقع بھی نہیں آیا فیملی اندر تھی ایسے پندرہ بندے ہم اندر رہتے ہیں پندرہ فیملی میں رہتے ہیں دو فیملی رہتے ہیں اس مقام لیکن کوئی آئے نہیں فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے اب آپ کی کیا گزائج رہے گی ڈیپٹی کپیشان رامپل یا الیکٹریل گوورنر سے آپ کی کار رکیسٹر رہے گی میری یہ ایک رکیس ہے کہ میری فیملی کے ذمہ رہے جب مجھے مقام نہیں چاہیے کچھ نہیں چاہیے پہلے مجھے فیملی کی سپورٹ چاہیے جو ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں وہ یہاں پر آئے تھے جی سر کوئی نہیں آئے کوئی نہیں آئے جب سے یہ دیواریں نکلی نا تب سے ہی تو کوئی نہیں آئے جی سب کو فوٹو ڈالے آم نے وہ بھی نہیں آئے یہ رپلائی بھی نہیں دیا گی اب ذرہ بات ادھمپور کی کرتے ہیں کیونکہ حالیہ بارشوں اور جو موسم میں تبدیلی آئی ہیں موسم کی تبدیلی کے ساتھ ہی جہاں بارشیں ہوئی ہیں سالہ باری ہوئی ہیں اس کی وجہ سے جمعہ کشمیر کے متدد علاقوں کے اندر میوہ فصلوں اور دیگر جو سبزیاں ہیں انہیں نقصان پہنچا ہے ادھمپور کے دور اپتادہ جو علاقہ ہے پہاڑی علاقہ وہاں پر فلوں سبزیوں کو نقصان پہنچا ہے یہ جو ادھمپور کا چنی علاقہ سبزیوں اور فلوں جسے ایک گڑ اسے مانا جاتا ہے وہاں پر بھی موسم میں آئی تبدیلی کی وجہ سے کافی نقصان ہوا ہے جس کی وجہ سے کسان کہیں نہ کہیں پریشان نظر آ رہے ہیں کسانوں کا کہنا ہے کہ گیر موسمی بارشوں سے کسانوں کی محنت پر پانی فیر دیا گیا ہے متاثرہ کسانوں نے اب یوٹی انتظامے سے مطالبہ کیا کہ انہیں معوضہ فراہم کیا جائے میں نے گھر میں سر یہاں اپنے گاؤں میں اکروٹ کی کچھ پیل لگائے ہیں کیوی باغ لگایا ہے اور موسم کی وجہ سے سر موسم اچھا نہ ہونے کی وجہ سے پورا فروڈ جو ہے ڈراپ ہو چکا ہے اور پورا فروڈ جو ہے زمین پہ ڈھیر لگے ہوئے ہیں تو اس سے کافی ہمارے کوہانی اور نقصان ہے سر موسم کی وجہ سے موسم کبھی گرم ہو جاتا ہے کبھی تھنڈا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے ویجی ٹیبل جتنا بھی لگایا ہے ٹماتر کی کھیتی لگائی ہے اس میں بھی کافی نقصان ہے فروڈ میں کافی نقصان ہے جی سر سر انشورنس تو ہم نے پہلے تو کرائے نہیں نہ ہوا سر ایسا کبھی کسی نے اس کے بارے میں بتایا بھی نہیں اور ہوا بھی نہیں سر ہم نے خود بھی نہیں کوشش کی تو نقصان جو ہوتا خود ہی جہلنا پڑتا ہے تو اس کے اگلی کلچر کی طرف سے یہاں بھی تو کوئی ایسا آیا بھی نہیں یہاں ہمارے یہاں کوئی نہیں آیا جو کہ ہماری نقصان کو دیکھے یہاں اس کی کچھ کمپلسیشن ہمیں ملے کچھ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ چلو آئیں ہماری موقع پر دیکھیں ہماری محنت ہے جب یہ نیچے گرتے تو ہمیں بہت دوخ ہوتا ہے چیز کا تو یہ آر نیکے پھر یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے وہی دیکھتے ہیں کہ جو نقصان ہوا ہے ہو جاتے ہی کیا کریں ہم کہ یہی آکر موقع دیکھیں اور تھوڑا اگر ہو سکے تو ہلپ کریں ہماری خرچہ ہوا ہوتا ہے چلو کچھ نکچھ ہمیں مل جائے تو اچھا بہتر ہے تو ہم یہ نقصان جو ہے ایک سال کا نقصان ہم دو تین سال نہیں بھر پائی کر سکتے ہیں چلو کچھ بھی ملے پھر بھی نہیں ہمیں کیونکہ خرچے بہت ہیں دوائیاں مہنگی ہیں لیور خرچہ بہت ہے بیج مہنگے ہیں محنت اتنی ہے لیکن اس کے بعد جب نقصان ہوتا تو ہم بالکل زیرو ہو جاتے ہیں ناظرین اسے کے ساتھ یہ اردو خبرنامہ اختام پذر ہوا چاہتا ہے رمیز بانگاوہر کچھ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ